اگر ہوتا تو ہم یہاں کراچی میں نہیں بیٹھے ہوتا ہے لوگ ہمیں پکڑ کے مارتے ہیں کراچی لائوارس نہیں کراچی کے وارث ہے ہم ہیں کراچی ہمارا ہے یہ تو بعد میں 1970s کے آئے ہوئے لوگوں کو تو ہم نہیں کہیں کراچی ان کا ہے کراچی کا تو ہم نے میرا دازہ دو دفہ میر تھا خانباد اور اللہ بش گبول کراچی کا دو دفہ میر تھا اور آپ دیکھیں کہ لوکل کراچی کے جو سندھی سپیکنگ ہے وہ کنی دبا میئر بنے ہیں آپ دیکھیں آپ کو ریکارڈ ملے گا آپ یہ چیز دیکھیں کہ کراچی کے تو اصل وارث ہم ہیں کراچی کا کھوئی بھی شیری گھر سے باہر نکلتا ہے اس کا موبائل چندتا ہے اس کو جان سے بھی مارا جاتا ہے پھر جو ہے ایڈیشنل آئیڈیا بیان دیتے ہیں کہ کراچی والے وویلہ بہت کرتے ہیں اتنا تو ہے نہیں بھائی میرے یہ سوشل میڈیا میں فیس بک پہ آپ دیکھیں تو سہی کتنا جھوٹ بکتا ہے یہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اگر میں وزیر آزم ہوتا تو میں سب سے پہلے بینڈ لگا لیتا سوشل میڈیا پہ کیوں آپ فیس بک پہ دکھاتے ہیں پورٹو رکا کا جو ہے میکسی کو کا وہاں پر ڈکیتی ہو رہی ہے آپ شو کر رہے ہیں کہ یہاں کراچی میں ڈکیتی ہو رہی ہے میں سنیں نا ایک بیچ میں ویڈیو نکلا جس پہ ایڈیشنل آئی جی نے یہ بات کی کہ ایک گاڑی پر ایک بچہ اور اس کی ماں پر جو ہے بندہ آکھے فائر کر کے جاتا ہے جب انویسٹیگیشن ہوا تو پتا چلا وہ میکسی کو کا تھا اسی طرح سے ایک ویڈیو نکلا اس پہ دیکھا کہ خنجر سے بندے کو مار رہا ہے جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا وہ بمبے کا نکلا تو یہ سوشل میڈیا میں لیکن کراچی میں میری بات سنیں نا کراچی میں سٹریٹ ٹرائم ہے بالکل ہے اب جو اس وقت حالات ہیں نا اب آپ دیکھیں کہ آپ سگنل پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو مانگنے والے جو فقیر ہوتے ہیں وہ بیچارے زیادہ بڑھ گئے ہیں کیوں بڑھ گئے ہیں کہ سلاب سندھ میں آیا پنجاب میں آیا تو جترے وہاں کے چور ڈاکو ہیں وہ شہر کی طرف آگئے ہیں اس پہ حکومت کو بیٹھ کے سوچنا چاہئے کہ کس طریقے سے ان کو ریابلیشن کی طور پر ان کو کیمپ میں رکھیں کیونکہ یہ دیکھیں نا پہلے ہم روتے تھے افغانی ریفیجیوز گیا اب تو وہی پاکستانی ہیں جو کہ بھوک سے ادھر بیچارے اپنے گاؤں میں وہ ادھر آ رہے ہیں روزگار کی طلاج جب روزگار نہیں ملتا ہے تو پھر وہ آتے ہیں کرائم کی طرف کس طریقے سے ادھر آتے ہیں سر ایسا ہی پیپرز پارٹی نہیں ہے حالات ہیں حالات اگر ایسے ہوں مجھے آج ایک بات بتائیں جتنی بارشیں ابھی ہوئیں ہیں پاکستان کی تاریخ میں مجھے تو یاد نہیں انا میں نے سنا ہے ریکارڈ روڈ گیا سنیں میری بات سنیں آپ امریکہ میں جائیں یورپ میں جائیں کہیں بھی جائیں اتنی جب بارشیں ہوتی ہیں وہاں بھی اتنی تباہی آتی ہے جب نالے جو ہیں کھلے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ایک پلاننگ کرنا چاہیے تھا ماسٹر پلاننگ جو کہ کراچی کے ساتھ ہمیشہ غلط ماسٹر پلاننگ ہوا ہے ماسٹر پلاننگ شروع سے ہی غلط ہوا ہے میں کیوں ایمکیوم کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کیونکہ زیادہ تر عرصہ ایمکیوم رہی ہے کراچی کا میئرشپ میں اس دور میں ماسٹر پلاننگ نہیں ہوئی ہے پیپرس پارٹی اختیارات لوکل گورنمنٹ کے اور بلدیات کے جو ہے ایمکیوم کو دے دیئے تھے ایمکیوم نے جو صرف وہ بتا اور پیسے کمانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ہم بھی یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم بھی فرشتے ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے غلطیاں ہیں کچھ دیکھیں آپ جب ایسے کسی شخص کو لے کر آتے ایسے پوسٹ کے اوپر جس کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے ماسٹر پلاننگ کا یا کراچی کا یا سیوریج کا یا پانی کا تو وہ پھر اس طرح کی غلطیاں کرے گا پیپرس پارٹی گو جانا کراچی سے شاید تاثب ہے اس وجہ سے میئر کو اختیارات نہیں دیتے فنڈس نہیں دیتے ایڈمیسٹریٹر بٹھا دیتا ہے اور وہ ایڈمیسٹریٹر کام بھی نہیں کرتا کراچی نہیں تاثب تو نہیں ہے کہ تاثب کس کو دے میئر کس کو دے کراچی کے میئر کو اختیارات دے میئر تو کوئی نہیں ہے نا ایڈمیسٹریٹر ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن کروا رہے ہیں چوبیس تاری کو لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں نہیں اختیارات تو کیوں نہیں ہو کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتا ہے اس دفعہ میئر بھی جو ہوگا نا کراچی کا و پیپرس پارٹی کا ہوگا کیونکہ اس وقت ہمارا مقابلہ امکیوم کے ساتھ نہیں ہے اس وقت ہمارا مقابلہ جو پیپرس پارٹی جو فورسے جس پر پی ٹی بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے دوسری جماعتیں بھی ہے اور ہم نے ٹھیک ٹاک ہوموک کیا ہو ہے کہ میر کراچی جو ہے وہ پیپرس پارٹی کا ہونا چاہیے ایک بارش ہوتی ہے کراچی دوب جاتا ہے اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا ہے نا آپ کو پتا ہے کہ پورا پاکستان پاکستان پانی میں دوبا ہوا ہے پرائم منسٹر فورن منسٹر ہمارے بلاول صاحب وہ پوری دنیا میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے یونائیڈ نیشن کا سیکرریڈی جنرل بھی کہہ رہا ہے پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے امریکن پریزیڈنٹ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے اس میں ٹائم تو لگے گا لیکن اس دفعہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی کوتائیوں سے ہمیں کس طرح اس کو اورکم کرنا ہے کس طرح پورے دیکھیں یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے کراچی والے تو بہت خوش نصیب ہیں کراچی والے بیٹھ کر اگر یہ روتے کہ ہمارے گھر کے بار گٹر کا پانی ہے یا سیورے چوبال رہا ہے یا وہاں پر ایک فوٹ یا دو فوٹ پانی کھڑا ہے آپ جائیں ادھر سے کراچی سے آگے جائیں آپ تھٹا کروس کریں آپ دیکھیں گے لوگ دو مہینے سے پانی کے اندر ہیں دو مہینے سے پیپلز پارٹی پانی تو نہیں نکالے گی اس کے پاس تو کوئی ایسا ماشین نہیں ہے کہ وہ ایک سو کلومیٹر تک پانی ان سب کو ایک مہینے کے اندر ہیں ٹائم لگے گا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ ہم سو کلومیٹر میں صرف سو کلومیٹر چھوٹا سا مثال دے رہا ہوں جو کہ تھٹا سے لے کر آگے تک آپ کا سکھر تک دو سو کلومیٹر تک پانی کھڑا ہوا اس وقت مجھے ایک بار بتاؤ لوگ اس وقت مر رہے ہیں پاکستان میں صرف سندھ میں نہیں سیلاب کے وجہ سے یہ جو سیلاب یہ پانی ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ اپنی جگہ ہے مسئلہ لوگ ہے اس کے بعد جو ابھی ہونے جا رہا ہے وہ بہت تباک ہونا ہے وہ ہیں بیماریاں یہ جو ڈینگی کا ہے آپ نے دیکھا ملیریا پھیل رہا ہے یہ بیماریاں لوگ بہت بڑی تعداد میں مرنے جا رہے ہیں مجھے بتا عمران خان ایسے حالات میں کہتا ہے کہ میں اسلام آباد پورے پاکستان میں اتجاج کروں گا جلدی الیکشن ہو اور بھائی میرے آپ نے بارہ عرب روپے آپ نے کہا میں جمع کر رہا ہے جبکہ سارا جھوٹ ہے یہ جو ایک چینل ہے ہمارا پرائیوٹ چینل پتہ نہیں آپ کے اس پر آپ تو یوٹیوبر ہیں لے سکتا ہے اے آر وائی میں جھوٹ بیٹھ کے آکے وہ ٹیلی تون کراتا ہے اور پتہ نہیں اس میں کہتا ہے بارہ عرب روپے مجھے ملا ہے جب ہم پوچھتے ہیں بارہ عرب کہا ہے تو ایک روپے بھی خرچ نہیں کر رہا ہے تو یہ چیزیں مجھے بتاؤ کہ ایک ملک کا سابق وزیر اعظام اور کہتا ہے کہ میں یود کا لیڈر ہوں اور وہ یود کو غلط راستے پر لے کر جا رہا ہے کہ جاؤ پیپلز پارٹی والوں گالی آدھو جاؤ مسلم لیگ والوں گالی آدھو تم لوگ انام ملے گا تم لوگ اعودہ ملے گا دیکھیں نا میں پچھلے تقریباً دو آزار بارہ سے لیاری سے میں باہر ہوں تو میرے پاس وہ سیٹ نہیں ہے امینے کا تقریباً دس سال سے میں لیاری سے باہر ہوں دس سال میں میرے بعد جو دو امینے آئے انہوں نے لیاری کے لئے کچھ نہیں کیا انہوں نے لیاری کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ لیاری کے لوگ مجھے کیوں زیادہ میں الیکشن میں کیوں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان نہیں بھاگتا میرے الیکشن سے اور یہ پچیس تاریخ اگر الیکشن ہو جاتا تو مجھے پورا یقین تھا ہمیں عمران خان کا زمانہ ضبط کرتا انگلیش میں بولتا ہے اگر آپ لیاری کی بات کریں تو لیاری تو نو گو ایری تھا میں اسی میں آ رہا ہوں لیاری کراچی نہیں ہے تو کیا ہے لیاری ہی کراچی ہے لیاری ہی وہاں سے کراچی بڑھ کے نکلا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ نے لیاری کا ذکر کیا یہی وجہ تھی چھوڑ دیں گا کیونکہ اس وقت لیاری جو تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گینگ وار منشاعت فروش بتا کھنٹ نائپنگ یہ سب چیزیں ہیں اور اس کو جو ہے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی اور روکنے کی کوشش نہیں کی گئی اس میں ایک فیلئر تھا اب وہ فیلئر اس وقت کے ہوم منسٹر کا اگر میں نام نہ لوں تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس کو میں نے بار بار یہ کہا کہ بھئی آپ ہوم منسٹر و ذلفقر مرزا کو اور آپ ذمہ دار ہو امان امان کا لیکن اس نے توجہ نہیں دی اس سے الٹا جتنے آپ کے ہیں گینگسٹرز ہیں ان کو اپنے گھر بلا کے چائپ علاقے کو کہتا تھا کہ بیٹا کام کرو میں تم لوگ پیچھے بیٹھا ہوں ابھی لیاری ماشاء اللہ پورا من ہے لیاری کے لوگ بڑے پورا من ہے لیاری میں کوئی ایشو نہیں ہے رات کے تین بجے آپ اکیلا گھومو لیاری کراچی میں لیاری ٹاؤن سب سے سیفیسٹ علاقہ ہے مجھے لوگ کہتے گھر is back میرے گانا بن گیا لیاری کے اندر دو کریکٹر ہیں گھر کے اگر آپ جائیں اس پہ ایک شولے کا گھر جو کہ ویلن تھا اور ایک اکشے کمار گھر جو آکے سسٹم کو سعی کرتا ہے چند جن کی دکانیں کھلی تھی لیاری میں ان کو میں نے کہا بیٹا آپ نے دکانیں بند کر دو ورنہ میں واپس آگیا ہوں تو دکانوں میں سب کی بند کرا دوں موسیقی ایسا تو ہوں کہ آپ کے سر کے ساتھ بھی پڑبول بنا کے کھلنا ہو لیاری کو اس پہنچا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اتنی حمد ہے ٹھیک ہے نا ہم کو یہ پتا ہے کہ گھر is back اگر جس گولی پہ میرا نام لکھا ہوگا تو اس کو کوئی دنیا کی تاکت بھی راب سے پید ڈر ڈر کے کیا جینہ ہے یہ جینہ بھی کوئی جینہ ہے للو